اسلام علیکم یوم اقبال پنجاب رنگ دے تیت ڈاکٹر جوید اقبال ندیم توڑی خدمت جہادر علامہ اقبال ساڑے موثن عظیم شخصیت شاعر بھی کمال اور فلسفی بھی سوچ و بچار دے بھی انتہا علامہ پاکستان باندوا سے انہوں نے ایک نظریہ دیتا جت چھ بات چھ کہدن دی سر پرستی چھ لوگاں نے کام کیتا اخیر انیس سو سنتالی چودہ اگست نو پاکستان باند گیا علامہ اقبال نے ملت اسلامیہ دا بھی تصبر دیتا یعنی پوری دنیا دی جڑی ہے اسلامی لوگ اسلامی مملکت اسلامی ممالک جڑی جتنے ہیں انہوں نے فرمایا انہوں نے اپنی کتاب ہے علم الاقتصاد انہوں نے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ خلافت تو ہنے نہیں رہی لیکن ہنے ایک ارن کہ مسلم مالک جسے جسے جو جو ہے وہ دی آپس اس وسائل دی تجارت کن جو جو چیزیں جسے بندیاں ہیں مثلا کتے تیل ہے کتے نمک ہے کتے گندم ہے کتے کچھ ہے تو دی آپس تجارت کن تو یہ بھی ملت اسلامیہ دا ایک کنسپٹ جڑا ہونے دیتا یہ بھی خوشکواری پیدا کانواز دیتا حضارت خارجانو بہتر کانواز دیتا لوگانا تعلقات بہتر کانواز دیتا یہ بھی لامہ اقبال نیتا یہ لامہ اقبال دی جنی صلاحیتاں کابلیتاں ہونے سی وہ خود آداد سی یعنی خود بنایاں نہیں سی کوئی تربیت تو اپنی جگہ لیکن اوہ دے نال نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے انہوں نے اس حالا کچھ وضیعت کیتا تھے جیدی وہ انہوں ہر وقت اوہ انہوں نے تیان مسلم قوم دی بہتری واستے اندہا تھے کئی نظمہ کئی غزلہ کئی اشار اور نوجوانوں نے ان کرش کانواز دے نوجوانوں نے تربیت کانواز دے نوجوانوں نے صلاحیتاں کابلیتاں ہونے اجاگر کانواز دے انہوں نے لکھے علامہ اقبال دی شائری چھے پندرہ ہزار اشار نے جنہ جدے وچھے نو ہزار فارسی جنے چھے ہزار ارزو جنے نو ہزار جڑے اشار نے وہ بہت ریچ نے فارسی ریچ زمانے اردو بھی کمال ہے اردو دی شائری بھی کمال ہے فارسی جڑے کلام لی ہے اردو دی جڑے کلام دی بچ بھی فارسی دی کچھ اشار نے جس طرح کہ ہے مانانم کیا زہر نوشی نس آزم کہ میں وہ ہوں جڑا زہر تو مشروب بنن دے مانانم کیا سنگ آئی نس آزم کہ میں وہ ہوں کہ جڑا پتھر تو آئینہ بنن دا ہے اس طرح اور اردو دیکھ کمال شیر نے وہی ہے صحبہ امروس جس نے اپنی حمد سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوھر فردہ یعنی دیکھ رہا ہے کیسے کیسے ترقیب استعمال کیتے ہیں ہر دوسرے تیسرے شیر جتاں نوی ترقیب شائری جو نظر آئے گی اور وہ ترقیب تھے لوگوں نے پھر اگے شائری کی تھی اگے کتاباں لکھی ہیں اگے وہی وضاحت کی تھی یعنی وہی صحبہ امروس آج دا او شخص کمال ہے صحبہ امروس ہے جڑا زمانے دے سمندر چون یعنی کہ او دے چون اپنی حقیقت تلاش کرے مرادہ کے انسانی دن کی تلاش کرے اور فردہ یعنی مستقبل واسطے اس طرح علامہ اکبال دا یہ شائری کمال ہے ما شاء اللہ اور زبردست ہے لیکن علامہ اکبال دے کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیس تھارٹ ان اسلام انگریز سے لیکچر نسات جڑے پبلش ہوئے باچو دا ترجمہ اردو چھوی ہویا نظیر نیازی نے سید نظیر نیازی نے علامہ اکبال دے زندگی چھے دا ترجمہ کیتا ریکنسٹرکشن آف ریلیس تھارٹ ان اسلام دا او دا کتاب دا نا ہے تشکیلِ جدیدِ الہیاتِ اسلامیہ اس تو بعد بھی کئی لوگوں نے ترجمہ کیتا ہے لیکن یہ کتاب پن واسطے فلسفہ دا فلسفہ دی صدبت ہونا بہت ضروری ہے مشرقی مغربی فلسفہ آنا بہت ضروری ہے اگر مشرقی مغربی فلسفہ نہیں آتا مشرقی مغربی مراد ہے کہ گریک فلسفی مارڈن فلسفی مسلم فلسفی قدیم فلسفہ یہ پڑے ہوئے تو پھر سمجھ آئے گی ہر بندے دے باست دی گل نہیں ہے مثلا ایک مثال میں سمجھا انواز سے دینا ہے کہ لام اقبال کوئی گل کر دیا کسے یہ فلسفی دا نا لندے نے پھر اگے چل جانے پھر اگے کسے ہور دا نا لندے نے پھر اگے ٹور پندے نے اپنے موضو نوں وضات کا نواست ہے انہ نے ابن مسکوے ایک مسلمان فلسفی دا نا ذکر کیتا ہے ریکنسکوشن اور ریلیس تاٹ ان اسلام اپنی کتاب جی کئی دفا ابن مسکوے دا زمانہ امام غزالی تو پہلے سی ابن مسکوے او مسلمان فلسفی نے جنہ نے سب تو پہلے نظریہ ارتکا دیتا تیریہ فیولیشن سب تو پہلے انہوں نے دیتی پھر انہوں نے نبوت دا کنسپٹ او بھی انہوں نے بیان کیتا ہے پھر انہوں نے ابن مسکوے دی گل کر رہے ہیں کہ خلاقی پروگرام دیتا نوجوان چودہ پندرہ نقاط دیتے نوجوان ہوتے عمل کن تو وہ خلاقی دی میراج سے پہنچ ساکتے ہیں اب وہ اس طرح ہی ہو کئی انہوں نے فلسفی دا نقاط نے علامہ اکبال جی ذکر کر دی رہے ہیں یہ ساری چیزا اندھیاں ہونگی ہیں تو پھر علامہ اکبال دی گل سمجھ آئے گی جتے نٹشے دا ذکر ہے یا برکسان دا ذکر ہے یا کسے اور فلسفی دا ذکر ہے وہ دا فلسفہ پڑے ہوئے گا تو پھر سمجھ آئے گی ساتھ لیکچر نے وہ دعا دا ایک کنسپٹ دیتا ہے دعا یعنی دعا کیوں دی یعنی دعا اسی اللہ کو دعا مانگ دیں اپنے خالق نوی یاد کر دیں خالق کو نوی التجا کر دیں گڑ گڑا کے التجا کر دیں تو وہ اپنے حالات لفظ قسمت ہے قسمت تو انسان مومن کر دیں کہ میری قسمت یہ ایسی ہے یا میرا خیال ہے کہ قسمت انسان خود بنوند ہے اللہ تقدیر لکھ دیں انسان دی تقدیر لکھ دیں لیکن لمحہ اکبال دا کرنا ہے کہ تقدیر نو بھی اسی تدبیر نا گڑ گڑا کے دعا کر کے اللہ کو منگ کے تقدیر نو بھی تبدیل کر سکتے دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے کہ تسی میں نو پکارو میں سنا گا اور ساڑے مسئلی حل کریں گا تو لیکن ساسی پٹکے ہیں ہورپا سے یعنی کدھی پتھرانو پوئی دے کدھی نگا نو پوئی دے کدھی چیل گوشت نو پوئی دے کدھی کبرانو پوئی دے ہورپا سے نکل جانے تو جنہیں خالق ہے جنہیں بنایا ہے او دے وال تو جونی دندے تے علامہ اکبال دا ہی کرنا ہے کہ اسی میند کر کے دعا کر کے عمل کر کے اپنے بہتر خوشکوار انسانی دے مراج والے انسانی دے حقوق والے عمل کر کے اللہ تعالیٰ نو راضی کر سکتے تے پھر اسی اپنی سکتیر جا ہے او انہوں بہتر کھاسا ہے علامہ اکبال نے جڑی اپنی زندگی گزاری او بلکل سادگی نہ گزاری سادہ انداز تھی انہوں دا لیکن اے دے باوجود جڑا بھی کام کیتا او ٹاپ کلاس کیتا مثلا فلسفے تے انہوں نے پی ایڈی کیتی گومن کا ای لاہور تو ایم میں فلسفہ کیتا پھر میں نے پی ایڈی کیتی فلسفے دی لاؤ دی ڈگری حاصل کیتی او گومن کا ایلاہور اٹھارہ مینے انہوں نے پڑھایا بھی اور سباز رنٹیل کالج چھ بھی پڑھایا انہوں نے نارو کچھری چھے کیس بھی جو مختلف کیس دے سی کچھری چھے او بھی جا کے دے دے سی اور پیشن دے سی دالت چھے انہوں نے کیس و ممن انہوں نے ٹائم اور ڈیٹ انہوں نے پوچھ کے اور رکھے جاندی سی تاکہ اور مصولفیتوں اور فاروہ کے پھر اسراج اسی طرح گومن کا الہورچ آرنل انہوں نے دے استاد سی استاد دی اتنی خدمت اتنا لحاظ اتنا خیال اتنا احسرام جو انہوں کو ملدہ ہے وہ سنو کی تو ہرونی ملدہ اس سے پہلے میر سنان دے استاد سی علام اکبال دے استاد آرنل جیسے انگلینڈ چلے گئے تو انہوں نے پھر ایک نظم لکھی دعا کی تھی کہ میں بھی اتھے پہنچا پھر وہ انگلینڈ چلے گئے تو اس طرح مطلق انگلینڈ چلے گئے تو اتھوں بھی انہوں نے انگلینڈ دیا جو کلچر ہے وہ نہیں اپنایا وہ تو بچے رہے اور اتھے بھی انداز رکھیا جو انسانیوں دے جو مسلمانوں دے جو مومن دے جو اللہ تعالی نے سکھایا علام اکبال کمال شخصیت اگر اسی انہوں نے فالو کریے انہوں نے تعلیمات نو فالو کریے انہوں نے نظمہ غزلہ اور انہوں نے فکر انہوں نے فلسفہ انہوں نے تھیان جائے انہوں نے اگر سمجھئے اور اسے عمل کریے تو یقین انہوں نے بھی کام جاب ہو ساکتی کتنا بڑا موضوع فلسفہ خودی علام اکبال دا فلسفہ خودی کتنا بڑا موضوع ہے یعنی انہوں سمجھے آئے اتنا نہیں جا سکتا جنہوں نے عمل کیتا جا سکتا میں دستیا نا کہ امام غزلی نے فرمایا سی کہ فلسفہ فلسفیوں باستے اندھا ہے یعنی ہر بندے دی باستے نہیں نا جیسے میں نے کوئی کہوے جی تسی نیوکرل پرانٹ دے بارے چھے کچھ کرو دس ہو یا کمیسٹری دس ہو میرا دا فیلڈ نہیں ہے اس طرح فلسفہ بھی فلسفیوں دا کم ہے یعنی ٹاپ کلاس لوگوں دا کم ہے عظیم شخصیتوں دا کم ہے جو جنہوں دا آئی کیو زیادہ ہوئے لیکن او دا اثر تو ہو سکتا نا او تعمل دا کیتا جا سکتا نا کیونکہ اگر خودی ہے علام اکبال دا کہنا ہے کہ انسان دی جڑی خودی ہے یعنی انسان دا جڑا ہونا ہے انسان دا جڑا اگزیسٹ کرنا ہے انسان دی جو اصلیت ہے انا جو ہے او دا استحکام ہونا بہت ضروری او دا بڑھنا بہت ضروری پھر او دی کنٹینیوٹی یعنی اس کی او دی تسلسل جڑا او دی بہتری دا استحکام ہونا وہ بہت ضروری علام اکبال دا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اچھائی کر دا ہے تو اچھائی ہے اے اسرار خودی دا ہے اگر کوئی شخص اچھائی کردہ تو اچھائی ہے اگر کوئی برائی کردہ تو برائی ہے لیکن اگر کوئی کچھ بھی نہیں کردہ تو وہ بھی برائی ہے اگر کوئی شخص برائی کردہ تو برائی ہے اگر کوئی شخص اچھائی کردہ تو اچھائی ہے لیکن اگر اپنی صلاحیتاں قابلیتاں اور اپنا ہنر انہوں استعمال ہی نہیں کرتا تو وہ بھی برائی ہے یہ علماء اکبالدہ یہ فرمان ہے کہ وہ برائی ہے کیونکہ وہ خودی جڑی ہے وہ جڑا ہونا ہے انہوں زنگ لگ جند ہے اور وہ کمی نہیں کر رہے ہیں وہ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالی نے صلاحیتاں دیتی ہیں تمام اللہ تعالی دیتی ہیں صفات جڑی انسان کے وضیعت ہوئی ہیں تو انہوں خموشی نہ گزارنا برائی دیتاں میرے چند ہے اس لئے ہر شخص نو اپنی حمد مطابق اپنی کوشش جاری رکھنی چاہی دی اور ہمیشہ مصبت اندازنا اپنے کام جڑی رو جاری رکھنے چاہی دی کرنے چاہی دی اگر ایسا نہ کریے تو پھر انسانیت آگے نہیں چل دی وہ جڑے اسلامی ساری رواداری صفات نے رواداری ہے بھائیچارہ ہے یا خوت ہے یا اور اس طرح دیتی اسلامی تعلیمات ہے وہ تو پوری نہیں پھر ہو سکتی دوسرے ملکہ نہ دوسری قومہ نہ انہوں دا بھی خیال کرنا وہ بھی اقبال نے فرمایا اقبال دے فلسفہ نو دیکھئے یعنی فکر نو دیکھئے سوچ و بچار نو دیکھئے وہ دے کئی پہلوں نے یعنی فلسفہ اخلاق اوہ دے چھے نکل سکتا ہے اوہ دے چھے فلسفہ ہے حرکت و عمل نکل سکتا ہے جس طرح میں ہونے انسان دے خوزی ایکٹر ہونے چاہی دی یعنی حرکت و عمل اگر ایسا نہ ہوئے تو پھر وہ زنگا لوز ہو جاندی زنگا لوز ہوئی جڑی خوزی ہے انسان دی اوہ کسے کم دی نہیں اوہ غلامی دے زملے چوندی تے غلام جڑا و میشا ساری عمر پھر غلامی رندا ہے غلامی چا نکڑواستے بھی اپنی صلاحیتیں استعمال کرنی ہے بہت ضروری اس لئے اقبال نے خوزی تے یعنی مستقیم ہونا خوزی تا استعمال ہونا خوزی تا مضبوط ہونا اوہ دا بہت ذکر کیتے ہیں اس طرح اقبال دا نکتہ نظر ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ وہ جو کتاب دا ترجمہ ہے یا کتاب دا تفہیم یہ بند دی کہ نئے حلاب دے مطابق سنو تشکیل جدید الہیات اسلامیہ یعنی تشکیل نویں کرنی چاہیے یعنی نیا اجتہاد کرنا چاہیے اجتہاد حلاب دے مطابق کرنا چاہیے آئیلی قوانین دے مطابق رین سیند دے مطابق اور مختلف چیزیں بنیاد دی سور ہو ہی رہن اسلامی دنیا دی گل کر رہے ہیں اسلامی تعلیمات دی گل کر رہے ہیں اسلامی حکامات دی اللہ تعالی دی حکامات دی گل کر رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہنگے لیکن یہ کہ زندگی گزارنواستے احلات بدل دے لن دے اس لئے انسان نو اپنے جڑے مشاہیر نے جڑے عظیم لوگ نے جڑے فلسوی نے جڑے مفقلین نے انہوں دے مدل لینی چاہیے دی تو پھر وہ اجتہاد کرن اجتہاد ہو کر سہدن جنہوں سالہ کچھ پتا ہوئے مثلا یہ کہ اسلام دی اسل رو نو جان دی ہون اسلام دی جڑی تعلیمات انہوں اصل نو جان دی ہون جس وقت قرآن مجید نازل ہویا ہے سوری اس وقت حالات کی سی کلچر کی سی اس وقت تربیدہ مفہوم کی بندہ سی باقی دی بانہ کی سی اس حالہ کچھ جاندہ ہوئے گا تو پھر وہ جڑا ہو دی تفسیر جو دی وضاحت وہ کر سکے گا پھر اجتہاد اجتہم تابق مناسب سہی انداز نہ کر سکتے علامہ اکبال دی تعلیمات نو لے کے اگے چلینے تا پھر ہی ازادی دے واسطے اگے وضنے جنو مسلم لی دے جلسے ہندے سی دی علامہ اکبال جا کے اتھے اپنی نظمہ پڑھ دے سا نوجواننا نو انکرج کر دے سی نوجواننا نو بہتر زندگی گزارن واسطے انہوں حالہ شیری زندے سی علامہ اکبال تو اس طرح انہوں نے یہ نظمہ غزلہ انہوں نے شہری جڑیوں اگے کے مشہور ہندی اس طرح دیکھو کہ فکری انداز علامہ اکبال دا کہ ایک دو نظمہ نے شکوہ اور جواب شکوہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونا شکوہ جواب شکوہ یعنی پہلے انسان اللہ تعالیٰ نے اپنے خالقنا مخلوق جڑیوں شکوہ کر دی پھر اللہ دی طرفوں یعنی جواب کے جواب شکوہ یعنی جو انسان دے ذین چھو محسوس ہندہ ہے وہ شکوہ شکوہ یعنی ذین چھو کوئی گل آجندی تے وہ بھی زبان تے آجندی ایک گل ہے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دا جواب دینا کہ توں تے ہیں میں تے نے تعلیمہ دیتی ہیں سی تو توں وہ تے پورا نہیں اتر رہا لہذا تو کس طرح یعنی سولتا مانگنا ہے یا اور چیزا مانگنا ہے یہ جواب شکوہ چیزاں ذکر کیتے ہیں گی اب شکوہ جواب شکوہ جزوں نے لکھا گیا وہ تو کئی لوگوں نے اتراز کیتا لیکن پہلے جزاں شکوہ آیا تو اتراز کیتا لیکن جزوں نے پھر جواب شکوہ آیا تو پھر وہ سیٹسوائی ہو گئے کیونکہ تفہیم انہوں بات چو ہوئی کہ اصل دا حقیقت کی ہے اصل فلسوا کی ہے جی علامہ اکبال نے بچیاں دی تربیت واسطے نوجوان دی تربیت واسطے کئی کچھ لکھیا استاد احترام واسطے بھی فرمایا کہا کیا ہے کہ استاد دا احترام کرو گے تے تعلیم صحیح ہوئے گی تربیت صحیح ہوئے گی بچیاں واسطے کئی نظمہ لکھی ہیں ایک نظم دیکھو کہ لپیاتی ہے دوابان کے تمنہ میری زندگی شما کی صورت خدایہ میری پوری دنیا چے جتھے جتھے اردو بولی جاندی اوٹھے سکولان دی صبح جڑی اسمبلی اندی اوٹھے تدائے سے نظم نام دی سی اسی جو سکول جو بڑھ دی تھی روز قومی ترانہ تے علامہ اکبال دی نظم لپیاتی ہے دوابان کے تمنہ میری یہ پڑی جاندی سی اور جو میں اکبال بقید کی نمنایا جاندی سی ہون چھٹی چھٹی بھی اندی سی نوامبر نو ہون چونکہ ختم ہوگی لیکن تقریبات بیشمار ہندی ہیں او تقریبات نا ہوندہ مراد ہے کہ بچیاں دی تربیت ہوئے نوجوانہ دی تربیت ہوئے اور آگے وہ فکر اکبال نو سمجھ سکن جو میں اکبال مسلم قوم اور انسانیت دی بڑائی اور سکھائی سدھائی اور اندی تاریم و تربیت نو بیتر کانواستے اکبال دی فکر تو مجھے لینے چاہیے استاد دے بارے چھے کیا جاند ہے کہ استاد روز ہی تربیت کردے اور مان باپ انسان دے جسم دے تربیت کردے چونکہ رو جسم نڑوں بڑھتا رہے آلہ ہے چنگی ہے لہذا اوہ دی تربیت کرنے والا بھی مان باپ تو بیتر ہے اوہ دی عزت بھی مان باپ تو زیادہ کرنے چاہیے اگر مان باپ رو اور جسم دے دونوں ہی تربیت کرنے تو پھر ہونا چاہیے دونوں چیزیں پہنے ہیں دونوں صفات پہنے ہیں یعنی اوہ استاد بھی نے اور اوہ مان باپ بھی نے لہذا علامہ اکبال نے استاد دے اترام واسطے بہت زیادہ زور دیتا ہے اوہ اپنے استاد دے بڑا اترام کردے سی بڑا خیال کردے سی اور اس طرح کوئی محسوس نہیں کردے سی کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں دی تو انہوں نہ پوچھا یا ہمیشہ مدر لیندے سی اس سے وجہ نہ انہوں دی تربیت بہتر ہوئی پہلے کارچے تربیت ہوئی پھر سکول چاہ ہوئی پھر اگے گورنمنٹ کالج آگے وہ سباد میں جس طرح پہلے ذکر کیتا ہے کہ باہر چلے گیا ہے وہ تھا پڑھ کے آئے تو لیکن وہ جو کچھ پڑھے آس سکھیا وہ در نار جڑیاں اللہ تعالی نے صلاحیت نہ دیتی ہیں اللہ تعالی نے صفات انسان چا جڑیاں وضیعت ہوں دیا نے اللہ میں اکپال چاہے وضیعت ہوں گیا اونہ جدہ انہوں نے ملا کے استعمال کیتا یا آگے وضے یا آگے اپنا فکر دیتا اپنی سوچ دیتی اس فکر اور سوچ نے انسانیت دی مراج تک پچان واسطہ نوجوان دی مدر کیتی کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر کیا تو نہیں وہ نظم کے لیے خوبصورت اس طرح اور کئی پیغام نے کئی کتے نے کئی اشار نے کئی تقریر نے انہوں نے خطوط نے انہوں نے چھپے ہوئے انہیں کتابانے اے ساڑے سکولہ چھے کالجہ چھے یونیورسٹرین چھے پڑھائی جانے چاہیے دی ہونو دیکھو پاکستان چھے پانچھے ڈپارٹمنٹ نے شعبے نے جسے امی کرایا جاند ہے سب تو پرانا شعبہ گورنڈ کاری لہور دائیں اوٹھے ایک زمانے چھے امی فلسوے چھے اوٹھے کتاب ہمیں پہلے ذکر کیتا ہے علامہ اکبال تھی وہ پڑھائی جاندی سی علامہ اکبال ایک سپیشل فلسفر دی تو اور تو بھی پڑھائی جاندہ سی آج کال نہیں ہے پنجاب یونیورسٹری فلسوے دپارمنٹ ہے اوٹھے بھی فکر اکبال نہیں پڑھائی جاندہ ایک زمانے چھے پڑھائی جاندہ سی بلکہ اس لیبس سے رکھیا ہوئے گا لیکن ایک اوہ عملی طور سے نہیں پڑھائی جاندہ اس بعد پشاور یونیورسٹری فلسوے دپارمنٹ ہے جام شورو یونیورسٹری فلسوے دپارمنٹ ہے کوئٹہ یونیورسٹری بلوچستان یونیورسٹری کوئٹہ چھے یعنی فلسوے دا شعبہ ہے اس طرح کراچی یونیورسٹری چھے فلسوے دا شعبہ ہے یعنی ملتان یونیورسٹری جڑی بہاوزین زکری یونیورسٹری ملتان چھے اتھے بھی فلسوے دا شعبہ ہے تقریباً ای بڑے جگہ نے جتھے ایم میں فلسوہ کرائے اندہ لیکن اقبال اجکل نہیں پڑھائے اندہ سلیبس سے خوصدہ رکھیا ہوئے پہلے دندہ تھی بڑھائے بھی جاندہ تھی اجکل نہیں ہے اس طرح سکولہ چھے بھی سلیبس چھے بڑھائے اندہ ہے وہ بھی عدد چھے بھی نظمہ غزلہ کاٹ کر دیتے ہیں انہوں نے زبارہ شامل کرنا چیز ہے زبارہ شامل کرنا چیز ہے اور کتھوں مذہر لینے یعنی باقی شورہ بھی ہون اقبال دے جو خطوط ہے جنہیں کامدی چیزیں بچین دے کامدی چیزیں مراد کے کامدی ساری ہیں لیکن بچین دے کامدی چیزیں انہوں نے شامل کیتے ہیں جا اس طرح علام اقبال دے تقریر وہ بھی جمع ہے وہ بھی موجود ہے وہ بھی عدد چھے سلیبے چھے شامل کیتے ہیں جانا اس طرح جو میں نے بار بار ذکر اس کتاب دے کرنا ریکنسٹرکشن آف تھارٹ ریکنسٹرکشن آف تھارٹ ریکنسٹرکشن آف تھارٹ ریکنسٹرکشن آف تھارٹ ان اسلام وہ بار بار ذکر اس لیے کرنا کہ فلسفہ دی واحد کتاب ہے جڑی لازمی ہونی چاہی دی کام از کام فلسفہ دے احمی کرنے والے ہیں چاہی دی اس لیے پی ای ڈی کر دے انہوںو ادھا ٹچ دا ملنا چاہی دا انہوں پتہ دے لگنا چاہی دا یعنی فکر اکبال جڑا جاننا ضروری ہونا چاہی دا کہتے ہیں خروم دے بارے جاننا ضروری ہونا چاہی دا اسلام دے بارے جاننا ضروری ہونا چاہی دا پاکستان دے بارے جاننا ضروری ہونا چاہی دا خور ساڑے جڑے مشاہیر نے ڈرسید Filemakbia شعہ ولی اللہ laharہ ہے اور کئی نے اونا کے بارج فکر دے بارج اونا کے شخصیت اپنے جگہ اونا کے افقار جاننے بہت ضروری ہے تے یوم اقبال سے اسے تو ہی منونی ہے کہ تجدید کیتی جائے یعنی اس گل سے احر کیتا جائے اس گل درائیا جائے کہ فکر اقبال دیوان انہوں سے تو فیضہ اٹھایا جائے فکر اقبال تو استفادہ کیتا جائے فکر اقبال نم عام کیتا جائے فکر اقبال جو کچھ اصل تھیم ہے مدد لائے کے اپنی زندگی نو بہتر کارن واسطہ کام کتا جائے حلما اقبال دی زندگی نوگر پڑیے اوہنا تے بیشمار کتابہ لکھی ہیں انیس ستتر چھے یوم اقبال منایا گیا پاکستان چھے تو اس وقت پوری دنیا تو سکالر آئے جنہاں آکے مذہبین پڑے کچھ انہیں انگلیش پڑیا اردو پڑے تو پھر ڈاکٹر سلیم اکستر نے مذہبین کٹھے گیتے کچھ انگلیش ترجمہ کرایا اردو وڑا بھی شامل کتے فارسی چھ بھی سی عربی چھ بھی سی تو کتاب چھاپی ممدو اے عالم ممدو اے عالم یعنی لام اقبال ممدو اے عالم یعنی پوری دنیا جا تریف کیتا گیا کمال کتاب ہے اس طرح دی کتاب میں یعنی انہوں نے دوبارہ چھاپنا چاہید ہے اور کئی لوگا نے تفصیل لکھی ہے عالم اکبال دے لیکچر جڑے انہوں نے ترجمہ نظیر نیادی سو بات بھی کئی لوگا نے کیتا ہے وہ انہوں نے ساری کتاب اگر نہیں پڑی جا سکتے کمز کم او دا پیش لفظ ہی پڑھ لیا جا یا او دا وزاہت کان باستے سکولہ کالجہ یعنی لیکچر کرایا جا یوم اکبال بقیدگی نہ منایا جائے یوم اکبال تے اک دن یہ نہیں ہندہ ہے یعنی اک دن دا ایک فنکشن ہندہ ہے یہ تقریبات ہندی ہیں تو ہور دنہ چاہید بھی تقریری مقابلہ کرایا جائے علام اکبال دے فکر نو اگے وزاہنواستے فکر کی ہے فکر انکرجمند دے خودی دے استحقام دے اور انسانی دے بڑائی دے اور اجتحاد دے اسلامی تعلیمات دے اجتحاد دے اور اگر اے نہیں ہے تو پھر اور زندگی چھاہ کی علام اکبال دے تصبت بھی بڑا یقین سی انہوں نے خیال سی کہ روحانیت نار تصبف نار دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ والرجوع کرنا ساڑے کئی مسائل حال ساتھ دیں ویسے بھی دیکھو کہ اکثر ساڑے نفسیتی معشرتی مسائل جڑنے انہوں نے وجہ نہ جسمانی بیماریاں بڑھ جاندی ہیں علام اکبال دے مسانے چھوی پتھری سی تو بزرگ دے کڑوں دبا کرا کے آئے تو واپس ٹرین چھاہ رہے سی تو انہوں نے پشاپ دے حاجت ہوئی پشاپ کھانے چھ گئے ٹرین چھے تو انہوں نے ساسا پشاپ دے دران ایک پتھری جڑی نکل کی ٹکزی واز آئی تو انہوں نے شکر ادا کی تا تو انہوں نے خیال ہے کہ مزرگ کو دعا کرو انہوں نے وجہ نہ ایک پتھری میری نکل کی یعنی روحانیت وال بھی انہوں نے رجحان بہت زیادہ سی علام اکبال دا اپنا جڑا خاندان ہے وہ بھی تسی دیکھو کہ وہ بھی کمال ہے یعنی انہوں نے بیٹے جسس ڈاکٹر جاوید اکبال وہ خود بڑے سکولر وہ بھی پی ای ڈی فلوسفی اور انہوں نے بھی کئی کتابہ لکھی ہیں اور بڑی خوبصورت غصورت گفتو کردے سی جسس ڈاکٹر جاوید اکبال انہوں نے سابزہ دے آگے انہوں نے بیگم جسس ناسرہ جاوید اکبال وہ بڑی خوبصورت گفتو کردے ہیں کہ دے تقریب چھے انہوں نے سارت ہندی جا ویسے انہوں نے کتے گفتو کرنے ہوئے تو بہت خوبصورت گفتو کردے ہیں خوبصورت امراض اے ہے ہے کہ فکری گل کر دے جسٹس جوید اقبال نے خودی تے پی ٹی بھی تے یعنی پاکستان ٹیلیوی انتے کئی لیکچر دیتے اور کتابیں بھی لکھی ہوں عام بھی انہوں نے کئی لیکچر دیتے اور چیف جسٹس بھی رہے ہائی کورٹ لاہور دے اور پھر مختلف تقریب تقریب تے سزارت کر دے رہے اور جزوں بھی وہ گفتو کر دے پورے انوال ہو کے پورے شامل ہو کے لیکچر دنے سی علمہ دا ریفرنس دنے سی اقبال دا ریفرنس دنے سی اور کئی حدیث دا ریفرنس دنے سی یہ ساری تربیت کے دی سی اللہ میں اقبال دی سی وہ چھوٹے سی جس اللہ میں اقبال پیارے ہو گئے لیکن ایک بنیاد بنا گئے سی ایک بنیاد بنا گئے سی پھر اے اللہ تعالی دی دین ہوندہ ہے کہ اگر اولاد جڑی وہ بھی کمال ہو کمال ہوئے اور اگے اولنا دے کامنو اگے بداوے جس جوید اقبال نے یقین انصاف کیتا ہے اور وہ ازادی نہ کھول کے گال کرتے ہیں کسے موضوع سے بھی گال کرنی ہوئے تو اللہ میں اقبال دے فکر نو لے کے اگے چالتے ہیں اس طرح تو ہی دیکھو کہ اللہ میں اقبال نو کوئی ملنے جاندہ سی تو بڑے خوش اندہ سی سادہ طبیعت اور اور علی بخش غالباً انہوں دے جڑے ملازم وہ انہوں دے بھی مختلف جگہ جڑی انہوں دے زندگی دے بارے چھے دسیاں گیا ہے وہ موجود ہے تے وہ جدو کوئی ملنے ہوندہ سی تو مطلب اللہ اقبال جس میں آگے کئی بار بار دسیاں کے وہ سادہ طبیعت سی یعنی سادہ لباس پہنے آباد کا دبنین پہنے ہکا پی رہے اور بیٹھے اور ساتھ لکھی جا رہے اور جڑا کوئی شخص آیا وہ گفتوب بھی کر رہے گپشہ بھی لگا رہے اور خطوط لکھ رہے نے شاعری لکھ رہے نے خیال کر رہے ہیں وہ ایک خات چونہ نے ذکر کیتا ہے کہ میں رات تین مجھے تین ساڑھے تین جو بھی ٹائم تحجد پڑھ کے پھر صافتے مسلح سے بیٹھ جانے تو مڑھ کے پھر وہ کدیوں کا آگے کدی نہیں آئی تو پھر عبادت جڑیوں میں کر دے رہنے مراد یہ ہے کہ انہوں نے شروع چیز اپنائی اور اپنا یعنی جاری رکھیا سلسلہ اور اللہ تعالی نے لول لگائی رکھی تو وہ ہی انہوں نے اگے دسیا کہ تسیم بھی باقی سارے اس طرح کرو مراد ہے کہ ایک تارگٹ ہونا چاہی دا ایک منظر لونی چاہی دی ایک نشان ہونا چاہی دا انہوں نے سامنے رکھ کے جدہ سے لے جائے تو وہ سانڈے کو منظر نشان چڑھا ہوں تک پہنچنا چڑھا اور فکر اکبال تو مدد لے کہ اسی پہنچ سکتے فکر اکبال وہ دو ہی پتہ جلگ دا جدہوں انہوں سمجھئے سمجھ کے عمل کرئے اور سازہ سمجھا سکتے نے سکولہ کالجہ دا نساب سمجھا سکتے ہیں تقاریر سمجھا سکتے ہیں بچین دے مقابلہ کرونا چاہی دا تقریری مقابلہ جنہی کتابہ لکھیں گے یہ انہوں نے نامات رکھنے چاہی دے ہیں یوم اکبال ہر شہر چھو ہر گاؤں چھو ہر سکول چھو ہر کالج چھو منایا جانا چاہی دا ہے اور فکر اکبال تے اگر اسی عمل کریے تو پھر انہوں نے صحیح تعلیمات نو اپنا کے ہی اسی ہونا نو صحیح طورتے انہوں نے اسلام کر سکتے ہیں جزا کرنا